نمسکر مہود دیرہ جنیج آپ دیکھ رہے ہیں مووی مسالہ اگلے پچاس دنوں میں باکس آفیس پر لگے گا پانچ فلموں کا پنچ بولی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز لے کر آ رہے ہیں اپنی فلمیں شنوات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونگ ٹو کی پھر تو دیکھے گا چلبل پانڈے کا چلبلہ انداز ساتھ میں ہوں گی میسس رجو پانڈے اور اس بار نینا مسٹ مسٹ نہیں ہے بلکہ دگاواز ہے اس بار یہ مسٹ مسٹ نینا دگاواز ہو گئے ہیں رجو نے دو سال پہلے دبنگ میں اپنے مسٹ مسٹ نینوں سے چلبل پانڈے کے دل کا چین چھین لیا تھا تو دبنگ ٹو میں چلبل کا دل ڈوٹنے کی کگار پر ہے کیونکہ میسس پانڈے رجو کے نین دگاوازی پر اتارو ہیں بلکہ دگاوازی رے کل ملے بلکہ نینوں کا یہ سرور چلبل کی شرارتوں کے ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے رومینس کا رنگ مستی کے ساتھ دل اور دماغ پر چڑھتا جاتا ہے آخر راحت پتہ علی خان کی آواز جو ہے سال دوہزار بارہ کے آخرے مہینے کی کس تاریخ امیدوں سے بڑی ہے چلبل پانڈے کی ساری چلبلی حرکتیں پھر ایک بار داؤں پر ہے دبان کے علاوہ ایک اور سیکول آرہا ہے سال ریس 2 ڈھنگ 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 فلم میں سیف ملکہ ایک دم سٹائلش لگ رہے ہیں ہوت لگ رہی ہیں جوان ابراہم اور سٹرونگ لگ رہے ہیں اور جیکلون فرمینڈس ان کے تو کہنے ہی کیا یہ ہے عباس مستان کا آپ کے لیے بے پبلک ڈے گفت اس ہیرو کو میں دھڑاؤں گا گھوڑا بھی ہیرو بھی گا پیسے بھی وہ لگائے گا جیتی گا بھی بھئی بس فنش لائنگ پار کرتے ہی اس کی جیت کو میں اپنی جیت میں بدل دوں گا let the race begin کیٹرینہ کی جگہ لے لی ہے دیپکا پادکوڑے نے بپاشا کی جگہ لے لی ہے جیکلین فرنانڈیز سمیرہ ریٹی کی جگہ ہے امیشہ پٹے یہ ہے race 2 کی تارکہ امیشہ کے ساتھ انیل کپور سیف کے ساتھ دیپکا اور جیسا کی ریس 1 میں ہم نے دیکھا بپاشا کیسے سیف اور اکشہ کھننا کو ڈبل کروس کرتی ہیں کچھ ویسا ہی کھیل اس بات کلنے جا رہی ہیں جیکلین فرنانڈیز آج تک کسی نے مجھے اس طرح چھونے کی کوشش نہیں کی برا لگا تو بتا دیتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ مجھے برا لگا کبھی تلوار بھانچتی تو کبھی تیرانداجی کے جوہر دکھاتی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ یہی ہے race 2 کا پورا تانابانہ جیسے جیسے شانتی سینما کے پردے پر سینئر ہوتی جا رہی ہیں اداوں میں اتنی ہی بجلی اور اتنی ہی دھار لا رہی ہیں نگاہوں سے قتل کرنے کا ہنرسی گئی ہیں دیپکا پادکو تم بالکل ٹائم ویس نہیں کرتی اور لائف کا واندھاری سا سو کر ہی تو اکیلی کیوں امیشہ پٹیل race 2 کے پردے کو گلابی رنگ سے بھرنے کی جیتوڑ کوشش کریں گی کبھی سمندر سے نکلیں گی تو کبھی دیوان کو اپنے حسن کے جائکے سے نمکین کریں گی حسن تو تو صرف جریعہ ہے دراصل یہ race دولت کی ارمان ملک کے لیے پیسوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دولت کا نشہ کچھ ایسا ہے کہ کسی کی جان پر بنائی ہے تو کوئی جان لینے پر اتاروں آج میری وجہ سے تمہاری ایک اچھی عادت چھوٹے گی زندہ بچنے کی خرپائی ہے دولت کے اس جرون میں ایکشن ہے بل ہے سانسوں کو روک دینے والا رہس اور رومانچ it's a race to the fence 2013 کے پہلے مہنے کا یہ سینیما ہے لیکن اب باس مستان کی اس فلم کے پرومو نے 2012 کے دل کو بے چین کر دیا ہے ریس ہمیشہ میری تھی اور میری ہی رہ گی کیونکہ میں اس ریس کا سب سے پرانا کھلاڑی ہوں آج تک بھی کچھ ایسے جوتے پہن کر اکشے کمار واپسی کر رہے ہیں کھلاڑی کے ٹیک کے ساتھ فلم کا نام ہے کھلاڑی 786 ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلم کی نئی جھلک فلم کی نئے گانے اور اکشے کمار کی فلم پر رہا ہے مام بہتر جیلا ملکھانپور گاہ چاسی سر پہ ہاتھ رب کا آج ساتھ سچھ ایسے سات دسمبر 2012 کو سینیما گھروں میں آ رہی ہے کھلاڑی 786 جو ہاسرت سے لبالب ہے سب رکشہ نہ آئے خال نگ جانا آئے ممبائی پولیس جے ہید بھڑے نہ روگے ایسے کروگے فلم کی نئی پولیس جے ہید شرمگار رس سے بھرپور ہے ویر رس کی تو دوردست مارا ماری ہے سینیما میں ویر رس کے چلتے کچھ درش بیبھت رس سے مل گئے ہیں لیکن اس پر رکشے کمار کی اپنی دلیل ہے بھار خون نہیں نکل رہا آنک سے کوئی مطلب ناک سے کوئی خون نہیں بہرہا سینیما میں کاؤتوحل کا رس بھی رس رہا ہے میرے پاپا کہتے ہیں کہ شادی بیا کے ماملے میں آٹے میں نمک جتنا جھوٹ چلتا ہے لڑکی کی فوٹو سرک کی سریتا تو زبردست طریقے سے پروہی تھی خون میں فوٹو تیری دیکھوں باری باری جی کر دا دو میں مار کے اُڑھا سینیما کو دیسی ویدیشی سنگیت سے پریپورن کرنے کے لیے ہنی سنگ کی ہنی ہنی سی آواز ہے ہمیش ریشمیاں کا ریشم سا سنگیت ہے خلاڑی ساتھ چیاسی میں سنسنی کا رس اتنا زیادہ ہے کہ شانت رس تہید کوس آ گیا ہے لہا دس بھی پیل کو کوئی خونس ملے تا یہ جھوٹ بول رہا ہے میں دس بھی پیل نہیں ہوں میں بارے بھی پیل نہیں ہوں عدبھت رس کے بینا کعو کے نورس ادھورے لگتے گی خلاڑی ساتھ سو چیاسی میں اس رس کی تو گھٹی گھوڑے ہو دی گئی ہے اس طرح اگر کھوجنے بیٹھیں تو فلم خلاڑی ساتھ سو چیاسی میں نو نہیں نو سو رس ملیں گے اب سات دسمبر دو ہزار بارہ کو سینما کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ کس رس میں کتنا ڈوبتے ہیں آج تک جورو یہ تو پولیس والا ارے شریف خاندان کا دولا چاہیے تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ پولیس میں ہی ہونا چاہیے گلے کی بیگی بیگی کا گلہ جب تنبو کھولا سب کھل لم کھولا مٹرو کی بجلی کا منڈولا عمران خان انوشکہ شرمہ پنکش کپور کے ساتھ بشال بھارت واج کا ایک کومیڈی ڈراما گلے کی بیگی بیگی کا گلہ آسمان میں دکھی گلابی بھینس گلابی بھینس ہمت چاہیے اور اس ہمت کے لیے ہی جانے جاتے ہیں ڈائریکٹر وشال بھارت واج اور وشال کے ساتھ جب پنکش کپور ہو تو کہنا ہی کیا ہریانہ کی پریشت بھومی ہیں کاروباری ہیں پنکش کپور مدیرہ اور مستی کا شوق رکھتے ہیں اور شوق ایسا ہو تو منڈولا تو ہوگا ہی تو مادر پچھن میں کہا سکتا اور مجھے کہا سکتے منڈولا کی ایک لڑکی ہے نام اس کا بجلی انوشکہ کے اس نام سے زیادہ انوشکہ کی حرکتوں میں آپ کو بجلی دکھے گی بہی باہر سمجھائے تجھے تو کچھا بڑیان بہن کے مت جائے کرتا لاؤں پر چی تو کیا اتر کر جائے کروں کچھا کے بڑیان شادی کر لیں مجھ سے شادی تجھ سے وشال بھارتواج نے اپنے اس وشال ڈرامے کا اصلی بھار سوپا ہے امران کھان کو منڈولا اور بجلی کے بیچ کی مضبوط کڑی ہے یہ مٹرو مٹرو کا یہ رول وشال سب سے پہلے اجائے دیوگن کو دینا چاہتے تھے بعد میں یہ رول پہنچا شاہد کپور کے پاس لیکن مٹرو کو نصیب تو امران کھان کو ہی لکھ رہا تھا لیکن مٹرو کی بجلی کے منڈولا میں اصلی تھمال ہے دیسی رنگ کا یہ سترنگی ناچ گانا دو ہزار تیرہ کی گیارہ جنوری کو مٹرو کی بجلی کا منڈولا سینما گھروں پہ ہوگی امید ہے جیسا پرومو ہے کہانی میں کچھ ویسی ہی تازگی ضرور دکھے گی آج تک بیورو بہت سمیں ہو گیا ہے یار آمیر خان کو بڑے پردے پر دیکھے ہوئے لیکن ہماری یہ تمنہ پوری ہوگی تیس نومبر کو جب شروع ہوگی آمیر خان کی تلاش ان کا ساتھ دیں گی کرینہ کپور اور رانی مکھر جی کرینہ کے ہوتوں پر زبردست لالی لال گاؤں میں لہراتی کرینہ یہ ہے کرینہ کپور کا کیمریک ممبئی کی رنگین راتوں میں آمیر کرینہ کی یہ ہے سب سے سنگین کہانی آخر آمیر اور کرینہ کے رشتے کا سچ ہے کیا تو کیا کرینہ کپور کے اس چھانسے میں اُلج گئے ہیں آمیر خان فلم تلاش کیلئے تیس نومبر کو ریلیز ہو رہی فلم تلاش کے اس نئے پرووں میں تھاکی وردی اور موچوں میں آمیر خان آمیر اور کرینہ کی نزدیکیوں نے بے چین کر دیا ہے رانی مکھر جی کو کیونکہ فلم میں وہ آمیر کی بیوی کے رول میں معلوم پڑ رہی ہے کس کے ساتھ رہتے ہو رات بھر آمیر کی سیدھی سچی لائک میں یہ توفان مچتا ہے کس ایک ایکسیڈنٹ کس ایک ایکسیڈنٹ کے انویسٹیگیشن نے اُڑا دی ہے آمیر خان کی راتوں کی نیم کچھ بھی بھار نہیں جانا چاہیے جب تک یہ کیس آل نہیں ہو جائے سمجھ گئے آپ لوگ جب میں کہاں نہیں سمجھ گئے اس پرومو میں سسپنس اور تھرلر کا مایا جال بڑی ہی بکتوبی سے بنا گیا لیکن سر اگر ایڈکی انوالد ہے تو پھر ہی آپ کی مدد کیوں کر رہی ہے کسی کو آپ مولتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس سچ کے ساتھ جو ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سب کچھ اتنا جان لیوا ہے یہ آمیر کی جان پر ہی بناتی ہے تلاش کے اس پرومو نے اتتا کا محول تو بنا دیا ہے جو اب ختم ہوگا تیس نومبر آج تک بھی رو